اگر کسی طریقے سے یہ جھنڈا گرا دیا جائے تو شہر والوں کی حمد خود ہی کم ہو جائے اس لیے یہاں کے شہریوں کا یہ عقیدہ تھا یہ بلیف تھا کہ جب تک ان کا یہ جھنڈا لہلہاتہ رہے گا کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا منجمی کے لگتے ہی اسلامی لشکر نے جھنڈے پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں جھنڈا نیچے گر گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخی فیصلے میں ایک بار پھر ویلکم ناظرین آج کے ہسٹورک ڈیسیجن کا ہم سے یعنی صوبہ سندھ کے رہنے والوں سے ایک بڑا ہی خاص اور گہرا تعلق ہے کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے میں اس فیصلے کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے سندھ میں دین اسلام داخل ہوا تھا یہی وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام ہونے کا احزاز ملا آج کا ہسٹورک ڈیسیجن ہے محمد بن قاسم کا سندھ فتح کرنے کا فیصلہ ناظرین اس فیصلے کی ڈیٹیل جاننے سے پہلے اس فیصلے کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سے وہ حالات تھے ایسا کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نے سندھ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا تھا ناظرین یہ ساتوی صدی عیسوی کی بات ہے ایک پرانے شہر سرندیپ میں جو اب سری لنکا میں آتا ہے اس میں کچھ عرب تاجر رہا کرتے تھے تو سرندیپ کے راجہ نے ان عرب تاجروں کے انتقال ہو جانے پر ان کے ورسہ جن میں بچے اور خواتین شامل تھی انہیں ایک جہاز میں عراق روانہ کیا وہ جہاز جب دیبل کے بارڈر پہ پہنچا تو اسے دیبل کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے سمندری ڈاکو انے لوٹ کر ان سوار بچو اور خواتین کو گرفتار کر لیا اس واقعے سے عراق والوں کو بہت غصہ آیا چنانچہ اس وقت کے سپے سالار نے دیبل شہر کے راجہ جس کا نام داہر تھا ان سے ان پائرٹس کے خلاف اقدام اٹھانے اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا لیکن اس بار بھی راجہ داہر نے اپنی پرانی عادت کی طرح یہ کہہ کر کہ سمندری ڈاکو میرے بس میں نہیں ڈاکو کے خلاف کاربائی کرنے سے صاف انکار کر دیا اس وقت کے مسلمان حکمران نے معاملے کو میچول انڈسٹیننگ سے حل کرنے کے لیے راجہ داہر کو پیش کش کی کہ اگر وہ چاہے تو ڈاکو کے خلاف اس کی مدد کیلئے مسلمان فوج بیجی جا سکتی ہے جو راجہ داہر کی لیڈرشپ میں ہی ڈاکو سے خلاف لڑے گی مگر اس پیش کش کو بھی راجہ نے کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ڈاکو کے خلاف کسی بھی قسم کی کاربائی کرنے سے صاف انکار کر دیا راجہ داہر کی ہیلپ نہ کرنے پر مسلمان حکمرانوں نے ڈاکو کے خلاف از خود کاربائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عبیداللہ بن نبہان کی لیڈرشپ میں ایک لشکر دیبل بھیجا مگر یہ لشکر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پایا اور عبیداللہ اس جنگ میں شہید ہو گئے اسی کے فوراں بعد تین ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک اور لشکر ابھی سمندر پہنچا ہی تھا کہ راجہ داہر نے اپنے بیٹے کی کمانڈ میں چار ہزار کا لشکر ڈاکو کی مدد کے لیے بھیج دیا جس کی وجہ سے اس دوسرے حملے کا بھی کوئی ریزلٹ نہ نکل پایا راجہ داہر کی جانب سے ان حرکتوں کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں کو بہت غصہ آیا لہذا انہوں نے کچھ عرصے کوشش کرنے کے بعد خلیفہ مسلمین سے راجہ داہر کے خلاف ایکشن لینے کی اجازت حاصل کر لی اجازت ملتے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی راستے کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے فوجیوں کے لیے ضرورت کا ہر سامان ان تک پہنچانے کا انتظام کیا گیا پھر ان سب انتظامات کے ساتھ اس لشکر کی لیڈرشپ کے لیے محمد بن قاسم کو چنا گیا جن کی عمر اس وقت سیونٹین یئرز تھی جب آپ کو اس اہم فریضے کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے نہ صرف ان قیدیوں کو چھڑانے کا بلکہ سندھ کو بھی فتح کرنے کا فیصلہ کیا تیاریاں مکمل ہوتے ہی آپ اس مہم کے لیے روانہ ہو گئے چنانچہ سن نائنٹی تھری ہجری بروز جمعہ رمضان کے مہینے میں آپ دیبل پہنچے جب آپ دیبل پہنچے بلکل اسی وقت اسلامی سمندری جہاز بھی دیبل کی بندرگاہ میں داخل ہو گیا ناظرین محمد بن قاسم نے فوری کاروائی کرتے ہوئے شہر کے آس پاس خندق خدوا کر ان کے اردگرد نیزے گار دیئے جن پر اسلامی پرچم لہرہ رہا تھا اور ہر نیزے کے نیچے ایک ایک سپائی کھڑا کر دیا اسلامی رشکر کے سامان میں عروس نامی ایک بہت بڑی مضبوط اور منجمیق یعنی کیٹرپلڈ بھی تھی جسے پانس سو افراد مل کر چلاتے تھے دیبل کے محاصرے کے دوران آپ کو یہ رپورٹ ملی کہ دیبل کے رہنے والوں کے حوصلے شہر میں لگے ایک جھنڈے کی وجہ سے قائم ہیں اگر کسی طریقے سے یہ جھنڈہ گرا دیا جائے تو شہر والوں کی حمد خود ہی کم ہو جائے گی ناظرین یہ جھنڈہ اس قدر بڑا تھا کہ جب تیز ہوا چلتی تھی تو سارا شہر پر لہرانے لگتا تھا اس لیے یہاں کے شہریوں کا یہ عقیدہ تھا یہ بلیف تھا کہ جب تک ان کا یہ جھنڈہ قائم رہے گا لہلہاتہ رہے گا کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جھنڈے کے مطالق علم ہوتے ہی محمد بن قاسم نے اور اسلامی منجمیق کو شہر کی عیس کی جانب سیٹ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہاں سے جھنڈے کو بہ آسانی نشانہ بنایا جا سکتا منجمیق کے لگتے ہی اسلامی لشکر نے جھنڈے پر پتھر برسانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں جھنڈہ نیچے گر گیا جھنڈے کا گرنا تھا کہ شہر میں موجود فوجی پریشان ہو گیا اور ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا اور انہوں نے اس حالت میں مسلمان فوج پر حملہ کر دیا لیکن مسلم فوج کے بھرپور جواب نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ناظرین محمد بن قاسم اور آپ کی فوج پر دیبل والوں کی کمزوری ظاہر ہو چکی تھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے دیبل شہر کو فتح کر لیا مگر راجہ داہر ہاتھ نہ آیا اور وہ کسی طرح دیبل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا آپ نے عام شہریوں کے لیے مکمل امان اور مذہبی آزادی کا اعلان کیا پھر چار ہزار مسلمانوں کو یہاں بسایا گیا اور اسی کے ساتھ ہی اس شہر میں ایک تاریخی مزد بھی بنائی گئی یہ سارے کام تین دن میں کرنے کے بعد آپ نے نیرون یعنی حیدر آباد کا سفر اختیار کیا پھر نیرون سے سیہان روانہ ہوئے سیہان کسی بڑے مقابلے کے بغیر ہی فتح ہو گیا آپ نے سیہان سے علاقہ سوراشتر کا رخ کیا جو راجہ راسل کے پاس تھا اور یہی پر دیبل کا بھاگا ہوا راجہ داہر بھی موجود تھا یہاں راجہ داہر نے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی راجہ داہر کی فوج میں ستائیس جنگی ہاتھی بھی شامل تھے سندھ کے راجاؤں مہاراجاؤں کے یہاں جنگی ہاتھیوں کے میدان جنگ میں اترنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جو ہاتھی زیادہ بہادر ہوتا اس کے پورے جسم پر لوہی کر لباس ہوتا اور اس کے ارد گرد پانس سو پیدل سپائیوں کی فوج ہوتی تھی اس حساب سے صرف ستائیس جنگی ہاتھیوں کے سات تیرہ چودہ ہزار سپائی موجود تھے سوار اور پیدل فوج اس کے علاوہ تھی سوراشتر کے علاقے میں دونوں فوجیں کئی مہینوں تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہی اور ناظرین سندھ کی فتح کا سب سے خطرناک حملہ یہی تھا راجہ داہر ہاتھی پر سوار تھا اور اپنی فوج کو لیڈ کر رہا تھا دوران جنگ اللہ پاک کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ راجہ کا ہاتھی اچانک بے کابو ہو گیا جس کی وجہ سے راجہ کو ہاتھی سے کودنا پڑا اور وہ وہیں گر کر مر گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کو اس علاقے میں بھی فتح حاصل ہوئی اس کے بعد آپ نے لگتار کامیابیہ حاصل کی اور سندھ کے علاقے فتح ہوتے گئے اور یوں اس سرزمین سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ شہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ناظرین آپ نے سندھ کے کئی علاقے میں لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ کو پسند کرنے لگا اور سندھ بھی ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا اور یہاں بھی دیگر اسلامی علاقے کی طرح تجارت تعلیم سیاحت اور دیگر چیزوں کو خوب کامیابیاں اور ترقیاں حاصل ہوئیں سندھ کو بھی فتح کرنے کا آپ کا یہ فیصلہ ہر اعتبار سے اچھا ثابت ہوا یہ فتح پولٹیکلی سلشلی ریلیجیسلی اور ہر اعتبار سے بے شمار فوائد واری تھی آپ نے اپنی ایبلیٹی کیپیبلیٹی جرت اور میریجنگ سکنز اور اچھی اخلاق کی وجہ سے ہندوستان میں جو کارنامے انجام دیئے وہ واقعی قابل ذکر ہیں اسی کے ساتھ آج کی اپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کل پھر ایک اور فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ